مولا مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی کتابیں لے آئیں سب یاد کروائیں گے درود کے سلسلیں پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا کتابیں خریدے گا بہت سارے درود یاد کیجئے گا جائیے گا جا کے سنائیے گا کیونکہ درود کے اتنے فائدے ہیں کیونکہ حد اور انتہا نہیں گئے بار 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 بتائیے گا تب ہی لوگوں کے دل میں بات بیٹھے گی صبح سے شام تک جو گھر میں عورتیں رہتی ہیں باہر جو رہتی ہیں آتی دفصر آتی آتی بہت سارے وقت ملتا بہت ٹائم ملتا ہے کہ ان کو پڑھ لینے کا وہ پڑھنا چاہیے لیکن جب وہ کچھ بنائیں گے تب پڑھیں گے نا کہ انہوں نے تیہ کے لئے ہے کہ میں اتنے دفعہ درود درود آنا پڑھوں گے تب وہ پڑھیں گے وہ نہیں پڑھیں گی یہ چیز پڑھیں گے وہ چیز پڑھیں گے کوئی سلسلہ ہی نہیں ہمارے ہاں کسی بتانے کا کوئی سلسلہ ہو تو کوئی کام کرے ہم تو کوئی کام ہی نہیں بھی رہا ہم آپ کو کچھ بتا رہے ہیں دودھ کیلئے فائدے بتا رہے ہیں حرب الہی کے لئے اور گروہوں کے کفارہ اور دنیا آخرت کی کامیابی کیا کام کرنا ابھی آپ کو بتائیں گے دنیا آخرت کی کامیابی اور کیا ہے عذاب جہنم سے رہائی ملتی اس سے خبر میں روشنی آتی فشار قبض سے بچتا آدمی اور عظمان جہنمت کے لئے توفہ ہے یہ اور مجلس میں پاکستگی کا سبب ہے اور میزان کو بھاری کرتا پھولے سرات سے آسانی ساتھ گوڑا رہتا ہے تمام انبیاء کی رضا و خوشندگی کے سبب ہوتا کیا جہاں دروہ محمد آرہی محمد یہ ٹریننگ ہوئی تو کہنا پڑا دروہ محمد تب زور تب چابو پڑا تب شروع ہوگا پھر سے بڑی بلند آواز ہے سحیفہ کاملہ کتاب بتائی گیا تھا آپ کو کسی نے بتایا تھا اس دوران کتنی درس ہوئے اس پر نہیں بتائی گا سحیفہ کاملہ کی ایک دعا ہے دوستوں کے حقی دعا اس سلسلے میں میں نے ایک وہ نکالی ہے چھوڑا سا پیاغراف نکالا جو آپی کے مطالق ہے بیسے تو تمام محمدین محمدات کے مطالق ہے لیکن خصوصی طور پر آپ کی کیونکہ سب کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف مرکر کرنے کے لیے آپ کی خصوصی طور پر زیادہ ذمہ داری بنتی کیونکہ آپ نے اسی کا بیڑا اٹھایا ہوا اس میں کیا ہے ایک پیاغراف ہے جو بتا رہے ہیں اگر آپ اس کو نکال لیے گا نماز کے بعد بھی کسی وقت پر رکھیں گے ہم نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہماری دلوں کی سلامتی ہمارے زبانوں کی گوئی آئی کو اپنے عیسان کی توصیف کے لیے وف کر دے ہمیں ان لوگوں پر قرار دے جو تیری طرح دعوت دینے والے تیری طرح راستہ بتانے والے اپنے خاصرخاص مغربین میں قرار دے اے سب رحم کرنے والے ہوں سب ساتھ رحم کرنے والے دورت پڑھئے محمد آلے والے اس میں باقردہ دعا مانگی جاری گئے ہمیں ان لوگوں پر قرار جئے تیری طرح دعوت دینے والے تیری طرح راستہ بتانے والے اپنے خاصل خاص مقربین میں قرار دے اے سب رحم کرنے والے ہوں سب ساتھ رحم کرنے والے ہیں تو آپ تو اسی کام کے لئے جا رہے ہیں اسی کام کے لئے جاری تو یہی بتائیے گا اچھا اس کے بعد ہم آپ کو آج کچھ بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں اب کیا اس میں سے کہاں سے شروع کریں کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے سن لیے پہلے پھر لکھئے گا مال کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے لیکن علم صرف مومن کو دیتا ہے کچھ سمجھ میں بات آئی کیا مطلب نکلا ہے اس کا کیا سمجھ میں آئے مال جو ہے کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے علم صرف مومن کو دیتا ہے جو مال کافر کو دیتا ہے وہ کون سا مال دیتا ہے وہ ڈاکٹری پڑھتا ہے انجینئرین پڑھتا ہے سمجھے آپ اور بہت ساری جو جو چیز پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے نوکری کرتا ہے اس کو مال ملتا ہے تو وہ مومن بھی یہی کام کرتا ہے اور غیر مومن بھی یہی کام کرتا ہے لیکن علم صرف مومن کو دیتا ہے تو وہ کون سا علم ہے یعنی علم آخری آخرت کا علم جو قرآن سے آیا ہے جو حدیث سے علم آیا ہے وہ صرف مومن کو دیتا ہے اب حدیث پوچھی جائے تو حدیث پڑھنے کے شوق نہیں کہا یا حدیثیں سنائیے نہیں پتا زندگی کا ہر شعبے کی حدیث ہے امبار لگاوا کتاب ہے دیکھیں یہ دو کتاب یہ ہے آیت اللہ علی شہری کی کتاب ہے علم حکمت یہ ایک یہ کتاب ہے یہ دو ہو گئی اور جناب میزان حکمت ہے اس کے علاوہ نہ جانی کتنی علم کی کتاب یعنی علم حاصل کرنے کے جو فائدہ بتائے گا اس کی کتاب جب علم حاصل کرنے کے فائدہ جو بتائے گیا معصومین نے ایک ہزار دو ہزار کے قریب حدیثیں بتائی ہیں تو معصومین کا عباس بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کی کوئی اہمیت ہے ہے نا تو اگر اہمیت ہے تو کہاں علم کہا ہے اگر اہمیت ہے تو علم کہا ہے دن کتنے گزر گئے چودہ سو سال گزر گئے چوتھے امام امام زینو اللہ عبدیل نے اسلام اشارت فرماتے ہیں اگر تمہیں علم بھی حقیقتر معلوم ہو جائے تو تم گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو اپنے جگر تک کا خون بھا دو یہ عجیب طرح کی بات جو محولہ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کوئی سمجھداری آدمی اس سے بات تو نہیں کرتھکے گا لیکن دیکھیں اتنی اہم ترینچی گہرے سمندروں میں چھلانگ لگا دو اپنے جگر تک کا خون بھا دو یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں آپ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا گر میں یہ کوئی کتاب اٹھایا بھائی نانی اممہ پڑھ لیں کتاب پڑھ لیں دادی اممہ کتاب پڑھ لیں ساس کتاب پڑھ لیں اممہ کتاب پڑھ لیں بھائی کتاب پڑھ لیں بڑی بہن کتاب پڑھ لیں فاضی الوقت بلا تو یہ محمد آلی محمد کے کتاب پڑھ لیں کسی کو دیکھا ہے اس طرح تو اگر پھولے کراچپ نکال آئے ہیں پانچ آدمی نکال آئیں گے ہماری نانی پڑھتی ہماری اممہ پڑھتی لیکن یہ تو محمد آلی محمد سب کے ماننے والے چوتھے محمد سب کے ماننے والے تو اسے ساتھ بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ماں کی گوچ سے قبر تک علم حاصل کرو سنا ہوا ہے نا ماں کی گوچ سے قبر تک علم حاصل کرو یہ کوئی دن کوئی وقت بچ رہا ہے اس میں ماں کی گوچ سے قبر تک میں بیس سال والا بھی علم حاصل کرے تیس سال چالی سال پچاس ساٹھ ستھ اسی نوے جنتے سال کے ہوگئے سب علم حاصل کرے کیا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیوں کیا کہا رسول اللہ نے بات نہیں مانے گا نہیں مانتے انصاف کے بات یہ ہے کہ نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے بات نہیں مانتے یقین نہیں ہے ابھی سنائیں گے سب آپ کو تو پوچھیں گے بتائیں گے یہ یقین ہے نہیں یقین ہے یقین سب ایسے ہی ہے یقین جب ہوتا تو آدمی کیا کام کرتا ہے اقدام کرتا ہے یقین ہوتا تو اقدام کرتا ہے اگر ابھی یہاں پہ گولیاں چلنے لگے آواز آئیں دھاں آئی دوئی آواز سب کے چہرے اتر جائیں گے کیونکہ یقین پیدا ہو گیا کیونکہ کچھ حق گامہ ہے تو چہرے اتر جائیں گے ہو گئے یا نہیں ہو گا ہم لاکھ کہتے رہیں گے آپ کے پر کوئی اثر نہیں ہو گا ابھی حلقہ سے یہ ہل جائے سب کے چہرے اتر جائیں گے یعنی آپ کیا کہ آپ کے خود ہی اتر جائیں گے جب یقین ہوتا تو اقدام کرتا جب اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت موجود ہے وہ کہہ رہی ہے تمام عائمہ کہہ رہے ہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یقین نہیں اسی لئے اقدام نہیں کرتے اقدام یعنی کوئی کام نہیں کرتے اس کے لئے کوئی حکمت نہیں اختیار کرتے کوئی کام کرتے کہہ رہے ہیں کہ علم تو کون حاصل کرتا کہ کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں کیا جی کہہ رہے ہیں علم ارے مال کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا کہاں حاصل کر رہا مومن بولا مشلوکشا کہ عجیب غریب سن لیجے ہم سب عجیب غریبی ٹائپ کی چیزیں لے کے آئیں آپ کے پاس ہم نے کہا کہ یہ تیس پہتیس کلاسیں ہو چکی بہت آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا بہت قابل لوگ ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کو پڑھا ہے تو ہم چپ چاپ آراب سے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ بتاتی رہیے گا کلاس ہوئی تو ہے پریکٹیکل کلاس تو بیرال مولا مشلوکشا عجیب غریب قول سنیے کیا عجیب غریب قول ہے عجیب غریب کہہ رہے ہیں سنیے گا دنگ رہ جائیے ہمیں تو زبانی یاد ہے لیں ہم آپ کو بتا رہے تھے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا کتنا تاجب کی بات ہے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا اب بولی آپ کون کہہ رہا مولا مشلوکشا کہہ رہے ہیں اور جو ان کے پاس تھا ان کے کچھ کام نہ آیا کیا مطلب ہوا اس کا بھائی یہاں ایڈویشن لو ایسے کام نہیں چلے کہ پیتریس کلاس ہے اٹرینٹ کٹ چکی ابھی تک سمجھ وہیں کہ وہیں ہیں جہاں تھی اس پر سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب پوچھنا چاہیے کہ کیا مطلب پرانے دوانے کے بددو جو سچ پوچ دل سے جو ایمان لے کے آئے تھے ہم کو تو یہ پتہ چل گیا کہ ہم لوگ جو جنتی ہیں محول کی وجہ سے ہم لوگ دین کے ادبار سے بہت پیچھے ہیں معلومات کے ادبار سے زمان دیرازی کے ادبار سے بہت آگئے ہیں لیکن دین کے ادبار سے بہت پیچھے ہیں جب اللہ کے رسول کبھی کوئی بات کرتے تھے لوگ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے اللہ کمزور مومن اس کمزور مومن کو دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ابھی یہ پورا نہیں ہوا ابھی اس کو پورا کر دیکھتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کیا یہ تو سرناٹہ ہے اللہ کا رسول کہہ رہے ہی کہ اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہے جو ایمان نہیں رکھتا کوئی کچھ بھی نہیں بولا وہاں بددو جو آرب کا بددو تھا جو بد پرس تھا جو ایمان لے کے آئے تو اس نے پوچھا کہ اللہ کہتے ہیں یہ مومن ہے کوئی مومن بھی ایمان بھی نہیں رکھتا ہو بات بنی اللہ اس کمزور مومن کو اپنا دشمن جانتا ہو جو ایمان نہیں رکھتا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایمان پر رکھتا ہو مومن بھی ہو ایمان بھی نہ رکھتا ہو یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا اب اسے پتا چل گیا یہ وہ ہے جو برائی سے نہیں روکتا یہاں کتنے لوگ ہیں یہاں الان کے بیٹھال دیا جائے گا کیا کام کیجئے گا سٹوری سنا کے چلی جائے گا تو کیا وہ برائی سے نہیں روکا تو ہوئی کون آپ اللہ سمدور مومن کو اپنا دشمن جانتا جو ایمان نہیں رکھتا وہ آگے بات بنا رہا ہے اس طرح سے پڑھئے گا اس طرح سوال نکالیے گا دیکھئی یہ طریقہ کار ہے اس کا فلانے کا یہ ایسے ہو سارے ٹیکنیکل چیزیں ساں آپ کو بتائی گی میٹر ہے نہیں آپ کے پاس میٹر حاصل کرنے کے لئے کتاب پڑھنا پڑھے گی پڑھنا پڑھے گا قیامت کے دن حساب دینا پڑھے گا چاہا کہ کچھ بھی کہتی رہی ہو بخشہ تو سب جائیں گے سب لوگ بخش دیجائیں گے ایک کوئی آدمی جوہے دو ہزار سال کے بعد جنت پر جائے گا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوا قائمت کا قائمت کے ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے تو کتنے ہزار سال کے بعد اندر جائیں گے تو واقعی میدان قائمت پہ رہیں گے میدانے قائمت پہ کیا آگ ہی آگ ہے دوپی دوپ ہے کہتے ہیں نہیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو گئے تو سائے میں جو لوگوں کو اچھا کام کرے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو گئے بہت سارے لوگ ہوں گے مومنین اپنی صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے رسول اللہ کا قول صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے جو وہ صدقات دیتے ہیں اس کی چھاؤں میں ہمیں صدقہ ہی نہیں پتا صحیح طرح سے اگر بات کی جائے صدقہ نہیں پتا اممہ کو صدقہ دیجئے گا وہ کہتے ہیں پاگل ہوگا موسکر آگے پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں نا مسئلہ یہ کہ آگے پیچھے پتہ نہیں مدرسے میں ایڈمیشن جب تک نہیں لیجئے گا ہم وہاں سے اس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے ایک بات بتا رہے ہیں آپ لوگوں کے ایٹیچوٹ سے جو بات کی جاری ہے اس پہ جو لگ رہا اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ابھی تو یہ جتنے تیچرس آئے تھے سب گیسٹ سپیکر تھے ایران بغیر سے جتنے آئے ہوئے تھے بہرموں میں اس میں ان سے سب سے آپ سے دلوا لیا اب جو آپ اگر ایڈمیشن لیجئے گا یہاں یہ گیسٹ سپیکر نہیں ہوگا وہ پرمنٹ یہاں پڑھانے والے لوگ وہ آپ سے ایسی بات کریں گے یعنی آپ کو پڑھائیں گے آپ کے اندر علم ٹھوسیں گے بتائیں گے آپ کو تذکر کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو میں رہا یا کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہلتیں تباہ کر دیا جو علم کے پاس تھا وہ کیوں کچھ کام نہیں ہے یہ پڑھے لکھوں کو جہلت کیسے تباہ کرتی پھر سے سنیے جی بتائیے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے کوئی انجینر بن گیا کسی نے پیشڈی کر لیا کسی ایم بی اے کر لیا کسی نے کچھ کر لیا وہ علم سے پڑھ گئائی تو پھر کیا ہو رہا اب اس سے غرور آ گیا دنیاوی علم اس میں غرور پیدا کر دیتا پھر اسے آخرت کے علم کی طرف جانے نے اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے جس سے پناہ ہونے والی دنیا چند دن کے لیے ملنے اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے جس سے باقی رہنے والی آخرت یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت جس سے اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کو معمولی بنایا بھی ہے ایٹیچوٹس اگر پتایا ہوتا ہے کہ نہیں علم دین کی جو حیثیت ہے وہ کسی کے نئی حیثیت ہے جسے دوسری جگہوں پہ ایران میں عراق بغرہ میں آپ دیکھیں مراجع ازام یہ وہ کیا وقت ہے کیا علماء کے وقت ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں لوگ اس سے ایڈریکٹ ہوتے ہیں بہت بڑی چیزیں واقعی ہیں لوگ کمزور دماغ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مختلف چیزوں کے طرح جھگ جاتے ہیں جیسا مولا کا قول نہیں دنیا کی چمک دماغ کمزور اکنوں کو بگاڑ دیتی ہے کونسی چمک دماغ شہرت کی چمک دماغ مال کی چمک دماغ پوستی چمک دماغ کمزور اکنوں کو بگاڑ دیتی تو بھر اس کے طرف لوگ توجہ نہیں دیا اگر اس کے طرف توجہ دیتے لوگ تو گھر میں کتابوں کے امبار لگے ہوتے ہیں سب کے سرانے جو ہے وہ جو سائٹ ٹیبل ہوتی اس میں کتابیں گے رہتی کہاں کتابیں رکھے رہتی ایک سے ایک آلہ نرجک کتابیں ایک سے ایک بہترین کتابیں ایک سے ایک مزدار کتابیں یہ پڑھے گا تو دنگ رہ جائے گا اور اسی معلومات میں بھی اطافہ ہوگا اس کے انترے کردار سازی بھی ہوگی تو بہرہ تو یہ ہے آج ہم نے سوچا کہ آپ کو اسی سلسلے میں پڑھائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو ہم نے اس کی اہمیت دکھائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار کہہ رہا کیا کہہ رہا وہی کی وہی کرنے با کہہ رہا خیر کی تعلیم حاصل کرو خیر کی تعلیم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ میں بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ وہاں انہیں ویشت نہیں ہوگی کتنا بڑا ہی نام۔ پھر سے بڑا ہے محضر موسیع سے کہا رہا ہے کہ خیر کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ اور پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو اچائی کی تعلیم حاصل کرو پھر لوگوں کو تعلیم دو اس کی تو آپ کو کہاں موقع ملے گا آپ کو موقع ملے گا مجلسوں میں آپ خیر کی تعلیم حاصل کیجئے مجلسوں میں جائے گی تو خیر کی تعلیم دیجئے گا تو وہاں مسائل بھی پڑھئے گا فضائل بھی پڑھئے گا ان کے فضائل میں بھی علم پوشدہ ہے مسائل میں بھی علم پوشدہ ہے پھر ان کو تعلیم بھی دیجئے گا سب بتائیے گا نماز، ر entrepreneurs سب کچھ بتایے گا کربلا مطلب سب کام ہو رہا تھا نماز بھی ہو رہی تھی سب کام ہو رہا تھا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا پوچھا بھی جا رہا تھا جہاں بھی مسئلہ بھی چل رہا ہے بیٹا خیمیں میں جل کے مر جائیں یا بہن لکلیں پوچھ رہی ہیں یہاں تو پوچھنے کو تیار نہیں ہوتا ہر چیز وہاں موجود ہے بھائی بہن کی محبت بھائی بھائی کی محبت وہاں موجود ہے بتیجے اور چچا کی محبت بہن بھائی کی محبت کیا چیز نہیں موجود ہے سب چیز کا بار آپ بول ستی کے معاشرے میں کیا ہو رہا بتائیے کیا ہو رہا کیا ہونا چاہیے اور کربلا والوں نے کیا بتایا کیا ہمیں کرنا چاہیے تو گریہ ہم جب چھوٹے سے تھے اتنے بڑے تھے تو مجلس ان کے روتے تھے ہمیں کس نے بتایا تھا گریہ کیا سواب کسی نہیں بتایا دل محبت ہے گریہ گریہ ہو رہے آج تو بتایا تھا پوری پوری کلاس آپ لوگوں کی لی گئی گریہ کے اوپر لی گئی نا پوری پوری کلاس بتایا تھے چھوٹے چھوٹے سے تھے دیان دیا عورتوں کو کسی کی نہیں بتا ہندو عورتوں کے انڈیا پر کسی کو نہیں بتا پیٹھ کے رویا کرتے ہیں تم کیوں رو رہی بھائی حسین بابا کی پریشانی پر رو رہے ہیں تو وہ پریشانی ایسی تھی کہ اس پر رو رہے ہیں حضرت آدم مہار رو رہے تھا ابھی جب توبہ کرنے کے لیے نام دیکھ رہے ہیں تو مہار نام پڑھ کے رو رہے ہیں امام حسین اسلام کا ابھی تو حضرت آدم خودی زمین پر نہیں آئے نہیں امام حسین اسلام آئے تو اس کو کمال نہیں ہے ان کے پیروکار بن جائے اس پر کمال گریہ تو پھر ہوگا تو خوب ہوگا جب دل پاک ہوگا صاف ہوگا برائیوں سے نکل جائے گا تو گریہ تو ہوگا اچھا گریہ ہوگا سبحان اللہ اچھی بات دیگریہ تو کیا کرے ہیں خیر کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو کیا کرو دوسروں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ میں خیر کی تعلیم حاصل کرنے والوں اور تعلیم دینے والوں دونوں کی خبروں کو اس قطر منور کر دوں گا کہ وہاں انہیں بحشت نہیں ہوگی اتنی بڑی چیز ہے خبروں کو منور کر دوں گا منور کہ وہاں بحشت نہیں ہوگی کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا چاہے بارہ بیٹوں کی ماں جائے چاہے چھے بھائیوں کا بھائی جائے کوئی بھی جائے پسے والا جائے غریب جائے لیکن خبر کے اندر کوئی مدد نہیں کرے گا ہے خبر پہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا عمال ہوگا عمال ہوگا دیکھیں یہاں کیسی حمالے بتایا ہے میری امت کے ہر شخص پر چار چیزیں لازم ہیں اب دیکھیں یقین پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا میری امت کے ہر شخص پر چار چیزیں لازم ہیں یہ کب کس نے کہا رسول خدا سواللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کہا تھا کتنے سال پہلے بولو تب تو تم لوگ آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ ٹرینڈ ہو جانا چاہیے ایک سے ماشاءاللہ سے علماء آئے تھے سبحان اللہ بہت اچھے اچھے علماء آئے تھے بڑی اچھی باتیں آپ لوگ کو بتائی سب کچھ ہوا ہم ایک بات کریں پانچ بات ہمیں سنائیے لیکن آپ تو ایسے بٹی ہو بیرات تو رسول اللہ نے کب کہا تھا ابھی ہم اس کو پڑھ کے سنائیں گے پھر آپ سے پوچھیں کہ چودہ سات سال گزر گئے کیا کسی نے آپ کو بتایا یہ پتا چلا بہروں معلوم ہیں امبہ کو پتا اببہ کو پتا بھائی کو پتا کسی کو پتا نہیں پتا کیوں نہیں پتا یقین نہیں عزت نہیں عزت احترام ہوتا تو کہنا مانتا آدمی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا باپ بلاتے بیٹا یہاں آئیے دوستوں ساتھ ملا خیلی گر کلے وہاں ڈالا نکل گئی باپ بلاتے رہے گئے تو یہاں کیا ہو رہا یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا میری امت کے ہر شخص پر چار چیزیں اللہ دیمی وہ کہہ رہے ہیں میری امت کے ہر شخص پر چار چیزیں اللہ دیمی رسول اللہ نے کہا تو چودہ سو سال پہلے کہا کیا کہا انہوں نے چار چیزیں کونسے علم کا غور سے سننا کہہ رہے ہیں علم بھی نہیں سنیں علم کا غور سے سننا اسے یاد رکھنا اسے عمل کرنا پھر اس کی نشر و اشارت کرنا پھر سن لیے علم کی ہر شخص پر چار چیزیں اللہ دیمی کیا علم کا غور سے سننا کہاں سنوگی علم کہاں سنوگی مدرسے میں آؤگی تو سنوگی مجلس میں سنایا نہیں جائے گا یہ اور کوئی جگہ ہے آپ کی سننے کی یہ بار بار مدرسہ مدرسہ نے کیوں لگایا ہوا اس لئے لگایا ہوا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہاں کیا ہوتا اس کے بعد یہاں کیا ہوا مجلس میں کیا سکھایا گیا جو آئیں پڑھنے کے لئے جو ٹیچرز آئے تھے ان کو سارا فوکس یہی تھا کہ آپ مجلس کیسے پڑھئے ہوئے ہم یہ فوکس لے گیا کہ آپ کے بعد علم کتنا ہے اگر آپ کے بعد علم آ جائے گا تو آپ جہاں بیٹھئے کہ وہاں بولنے لگئے یہ علمی خصوصیت ہے کھانے کے درسے خان میں بیٹھئے کہ وہاں کوئی غلطی کری یہ نہیں نہیں یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا رسول اللہ نے یہ کہا حضرت علی نے یہ کہا چھڑے ماں بھی یہ کہہ رہے تھے وہ اندر جو جائے گا وہ آپ کو اکسائے گا اگر آپ کے بعد علم ہو کچھ نہیں ہوگا تو خاموش بیٹھے دے گا دیکھا تھا بہن وہ کیسا کپڑا پہن گیا ہے کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا اسی فضولیات میں لگے رہے گا جس کا گناہ ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ جس کسی کو کوئی ٹوکے اگر آپ پاس علم ہے آپ اس کے ذریعے کسی کو ٹوک رہے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے تو لوگا خبر لگتا ہے نہیں جب آپ قائدے سے رہے گے وہ نہیں لگے گا برا ہم آپ کو شروع سے آخر در ڈاٹتے رہیں گے پچھکار 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 آپ کو برا ہی نہیں لگے گا ہسیے گا بھی جی جی سر ایرد کے اوپر اور عمل کے اوپر جو ہے وہ حصول کافی جندی اقبل کی بابی علم ہے اس میں اکتیس ہے کہ علم آواز دیتا ہے عمل کو اگر عمل نے لبے کہاں تو علم ٹھہے جاتا ہے بگرنا علم بھی جو ہے وہ علم کی رخصت ہو جاتا ہے اور عمل بھی اس سے رخصت ہو عمل ہے نہیں تب ہی تو رخصت ہوگی یہی تو کہا جا ہے پھر اس پر عمل کرنا دوسرا نمبر علم پہ غور سے سننا پھر اس میں عمل کرنا سمجھیا پھر اس میں عمل کرنا عمل کرنے کے بعد کیا کام کرنا علم پہ غور سے سننا اس میں عمل کرنا اسے یاد کرنا پھر اس کی نشر و اشاہت کرنا نشر و اشاہت کرنا کسی کو ٹوکنے کی دروت نہیں ہے ٹوکنے کی دروت کسی کو tray پیار پیار بھی چھڑے امام جعفر صادیق علیس ارام نے کہا آتا یہ کہہک آپ نے ایک حدیث сنا دی بات بات بے حدیث سنیں کوئی چیز ایسی زندگی کے شعبہ کوئی باقی نہ رہ جائے دنیا آخرت کا جس کے چھوٹی چھوٹی ہیں ابھی یاد کٹا لیے دن ہی کتنے جس کی کوئی حدیث نہیں روک کے ابھی بتاتے ہیں جیسے یہ آگے کوئی معمول چیز نہیں ابھی اب روکتے ہیں روکنے بعد پھر بتاتے ہیں اس کی وقت گیا پھر ہم بات آگے بڑھیں گے علم کا غور سے سننا تو اسے یاد اٹھنا تو اس پر عمل کرنا پھر اس کی نشروع اشاد کرنا یہ ہو گیا نا یہ کیا کہا ہے رسول اللہ نے کہا کہ میری امت پر چار چیزیں یہ لازم ہیں تو کہاں لازم ہیں لازم ہوتی امت پر چار چیزیں لازم ہوتی ہمیں بچمن میں پڑھائی گیا ہوتا چار چیزیں لازم ہوتی بچمن بچمن اس لئے کہہ رہے ہم دیکھ رہیں گے انڈیا سے دیکھ سے چلے آ رہے کہیں اس کا کوئی رواد نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہوں کوئی رواد نہیں کسی گھر میں نہیں کسی گھر میں جائی تو کہیں دیکھیں کوئی چیز آپ کو قیمتی شیشے کا کتہ بیٹھ رکھا ہوا ہے شیشے کی بلی ہے یہ ہوا اس کو کیا سمجھ رہے جو محمد آل محمد کے کلام کی کتا ہے یہ اگر ڈرائنگ روم پر رکھی تو اس پورے گھر کی سب سے قیمتی چیز یہ رکھی ہوئی کیسے قیمتی چیز رکھی وہ ابھی بتاتے ہیں دیکھیں کیسے قیمتی چیز کیسے ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتقال ہو گیا جب آپ اس دنیا سے لے گئے تو ایک شخص بی بی سیدہ کے پاس آئے درواز دکل باپ کیا اس نے کہا کہ آپ کے بابا نے ترکے میں کوئی چیز ایسی چھوڑی جو آپ مجھے دیجئے تو آپ نے کہا ہاں کہ تو مجھے مرحمت فرمائیے جو کیا ہوا وہ فضل کا ہوا جاؤ وہ کوپی اٹھا کے لے کے آؤ جس میں ہماری بابا کے حدیث لکھی ہوئی جاؤ وہ کوپی تو اٹھا کے لے کے آؤ جس میں ہمارے بابا کے سنیے کا طرح وقت سنیے کہ اس کی وقت کیا ہے وہ وقت کیا پھر اپنے آپ کو دیکھیں پھر تعلیف کیجئے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں ہم لوگ سے اچھا تو کائنات میں کوئی پائے نہیں جاتا پہلے دیکھئے وقت کیا ہے جلدی لے کے آؤ اس کوپی پہ ہماری بابا کی جو حدیث ہے وہ حسن حسین کے برابر ہے بتاؤ قیمتی چیز ہے کوئی اس سے قیمتی چیز ہے کوئی پورا گھر بھی قربان کر دو دنیا قربان کر دو حسن حسین کے برابر نہیں ہو وہ حدیث کو کہہ رہے جلدی لے کے آؤ اس پہ جو ہماری بابا کے حدیث ہے وہ حسن حسین کے برابر ہے کون کہہ رہا ہے بیوی سیدہ دیکھیں یہ کتاب کتابیں اس لئے لے کے آئے اس میں لکھا ہوا اس بھی حدیث ہے موجود اور کیا ہے اور بھی عام سے بھی حدیث سناتے ہیں یہ تو بی بی سعیدہ کی حدیث ہے جابر عبداللہ انساری کے نام سنا ہوا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے ایک صحابی کے پاس ہے موجود ہے پس میں نے ایک اوٹ خریدا ایک اوٹ خریدا اوٹ خریدے کے بعد سفر کا سامان بانتا اور پھر کیا کہ ایک مہینے کا سفر طے کر کے ایک مہینے کا سفر طے کر ایک صحابی کے پاس پہنچے اس سے الگ رسول کی حدیث دی اور اوٹ موڑا اور سیدھے گھر واپس آگئے ہے وقت آپ کی دماغ میں ایسی اوٹ خریدے خریدا انہوں نے سفر کا سامان لکھا ایک مہینے کا سفر پہ گئے شام اور شام جا کے وہاں پہ اسے وہ لیا لینے کے بعد تب واپس اپنے گھر پہنچ گیا اسی طرح دوسرا صحابی تھا انہوں نے بھی ایک کیا اس نے بھی کیا دو تین حدیث چار حدیث ہے اس میں موجود ہیں جو صرف اسی بات کیلئے بتائی جا رہے گی وہ کس طرح سے گئے کس طرح سے گئے کس طرح سے گئے کس طرح سے لئے کیا یہ ساری چھے دن یہ وقت ہے حدیث کی ہم آئے بار حدیث کی کیا وقت ہے چالیس حدیث ہے جس کو یاد ہوگی اس کے بارے بھی کیا مقاہ اللہ کے رسول نے وہ قیامت کے دن فقہہ میں شمار ہوگا فقہہ میں شمار ہوگا کچھ نہیں فقہہ میں شمار ہوگا اگر آجا وہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہیرو جو ہوگا دنیا کا فلم کا ایکٹر اس میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا یہاں پر کھڑا کر دیا جائے کسی کو تو اوف اوف ہر آدمی سے کہا کہ امی اب دیکھیں خالہ سب کو فون کر کر بتائے جائے گا ٹی وی ضرور دیکھیں گا اس پر دیکھیں میں ہاؤں گی لانت پڑھیں گی جب دی دفع ہوگی سارے لوگ دیکھیں گے بے پردر کس کی کتاب کا نام ہو یہ نوازر احادیث تین جلدوں میں تین جلدیں ہیں اس کی تو بہت خوش ہوں گی جب کہا ہے فقہہ میں شمار ہوگا کوئی دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کیونکہ دنیا ہماری نظر میں سرے دست یہی دنیا ہماری نگاہ میں آخرت کچھ نہیں ہے ہماری نگاہ میں اگر آخرت ہوتی تو جان لڑا دیتے جن لوگوں نے جان لڑا دیا ان کی ہی مجلس پڑھنے کے لئے جائے گی اس کے بوجود وہ آخرت پر جان لڑا رہے ہیں گربار قربان کر رہے ہیں ہم دنیا پر جان لڑا رہے ہیں مجلس پڑھ کے کتنی عجیب اوری بات ہے وہ اپنی جان لڑا رہے ہیں آخرت کے لئے قربان کر رہے ہیں کیسے کیسے مسائب انہوں نے اٹھائے کہ علماء الحبیس چودہ سو سال ہو گیا گریہ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہم نے کبھی گریہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ نہیں ہوتا جیسا ہم نے کبھی گریہ کیا ہی نہیں پہلی دفعہ سننا ہے پہلی دفعہ گریہ کر رہے ہیں ایسے انہوں نے قربانی دی کس کے لئے آخرت کے لئے ہم انہی کا ذکر کر کے دنیا کے لئے ہمیں دنیا پسند ہیں تم مجھے دنیا کے لئے چاہتے ہو میں تمہیں آخرت کے لئے پسند کرتا ہوں مولا مشکل کشا کا قول درود کون پڑھے گا میں تمہیں آخرت کے لئے چاہتا ہوں نیجل بلاغہ مولا نے کہا نیجل بلاغہ میں ہم بھی یہ گئے گر رہے تو وہاں گئے تھے گئے تھے وہاں پہ کربلا گئے تھے نیجب گئے تھے مولا سے کیا مانگیا پیٹھا دے دے اللہ نے کر دے شادی کرا دے یہ کر دے وہ کر دے آپ میں یہ بھی کہا ہے رسول اللہ نے تو کہا کہ میں علم کے شہر ہوں حلیث کے دروازہ تو کیا آپ نے علق میں بھی کوئی بات مانگی ہے ہر چیز کی انتہا ہے علم کی کوئی انتہا نہیں یہ بھی مولا کا قول ہے کوئی انتہا تو پھر کیا کرو علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو کوئی انتہا ہی نہیں اس کی تو کیا کرنا کیا ہمارے کام کی چیز چیز ہے وہ حاصل کر لو کیا کام کی چیز ہے ہم جب قبر میں جائیں گے برزخ میں قبر میں جائیں گے پہلی تین داتوں میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اگر یہ پتہ جل جائے گی تو بہترین حصہ نہیں ہے علم کا آپ تو اتنی چھوڑی ابھی موت کا تسکریب یہ کار آپ کے سامنے کرنا ہے نا موت وہ تو سب صحیح ہے وہ تو ہے چھوٹا بڑا کوئی نہیں سب مڑتے رہے لیکن ہم بات کریں فکر تو پیدا ہوتی جب آدمی کے ایج آتی تو فکر پیدا وہ ابھی فکر ان کو پیدا نہیں ہے ابھی پلاسٹک ساں پھیک دے پھر دیکھیں کہ یہ بھگڑ ہو جائے گی سر ایک سوال ہے کہ آج کل ہمارے ہم لوگ کمینتی میں جو خرابین ہیں جیسے اپنے چینلز بنائی یا اینکل اس طرح بھی پروگرام اس کے حوالے سے باتیں ہیں اور بیان کرتی ہیں اپنے باتیں کیسا ہے کہیں کو جو ایکشن ہے کیا ہے اس سے ہم لوگ بہت استفادہ کر رہی ہیں اگر آپ کو قائدے کی چیز مل لہی تو استفادہ کر رہی ہیں نہیں مل لے تو نہیں کہو آری جائے کچھ بھی ہو مجلس ہو ماتام کو کوئی کتاب ہو کچھ بھی ہو کر نہیں ہو رہا تو نہیں ہے تو ہے تو پہلے معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیا دھوکہ کب کھاتا آدمی جب اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے جب معلوم ہوتا ہے تب دھوکہ نہیں کھاتا اس کو معلوم بتا ہے یہ کچھ گبلہ ہے ہم نے تو یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا ہم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا اللہ کی کتاب ہے دی گئی سب کو ایمان سب کو لانے کہا گیا ہے اگر آپ نے ایک لائن ایک حرف کا بھی انکار کر دیا تو آپ بھی ایمان سے کہیں ٹھیک ہے نا ہے نا اللہ کی کتاب کتنوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے کہ یہاں پڑھا ہے کیسے پڑھا کہ تلاوت کی معنی مطالب کہ نہیں پتا بھئی کیا کہا کس کے لئے دیا ہے آپ کے لئے دیا ہے کہ انہاں میرے لئے دیا تو آپ سے کچھ کہا ہے کہ انہاں کہا ہے ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہی کو جو نصیحت حاصل کرے سور قمر چھوٹا سورہ ہے چار دفعہ ہی لکھا ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہی کو جو نصیحت حاصل کرے چار دفعہ لکھا ہوا تو نصیحت کہاں حاصل ہو رہی یعنی ہمیں عام جنرل پبلی کو نصیحت حاصل کرنی ہے بڑے علماء جو فقہاں جو ہیں ان کو جو فتوہ نکالنا ہمیں فتوہ تھوڑی نکالنا عام جنرل نصیحت حاصل کرنی ہے کیا سمجھے پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف ایک پیراغراف کے اوپر کے ایک پیراغراف قرآن کا آپ نے پڑھا پوری مجلس پڑھ دیا پوری مجلس ہو جائے گی آج کہاں موقع ہے کبھی آئیے گا تو بتائیں گے کیسے بڑھ سکتا ہم بتائیں گے پڑھیں گے اور پڑھیں گے پہ پڑھیں گے جس میں کتھی چیزیں نکل لیں اسی چار لائنوں میں کتھی چیزیں نکل لیں ہمارے فائدے کی یہ ہمارے علم کے لئے کتھی چیزیں نکل لیں علم بہضافہ ہوتا ہے تو بہرار یہ ساری چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ تو کیا ہوا یہ ہوا کہ آپ کو علم کی وقت بھی پتا جلگی علم کی کیا وقت ہے یہ دیکھے وقت یہ کونسی کتاب ہے حدیثتو شیعہ جتنی ٹیچر آئے تھے وہ لکھوا چکے اس کتاب کا نام لکھوایا ہے لکھا ہے نا آپ لوگوں نے بہترین کتاب اتنی اندہ کتاب ہے کہ گھر میں رکھی رہے گی کوئی بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے کوئی بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے سب کے لئے فائدہ مند کتاب ہر طرح کی چیز اس کے اندر ہے دعا سے لے کر اور عمل سے لے کر اور ترقیب سے لے کر کوئی چیز بچی نہیں جو اس کے اندر موجود نہ ہو اس میں سے بھی ہم نے ایک دو حدیثیں نکالی چلی آپ کو بتائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں اس لئے لے کر آئیں کہ اس کو دکھائیں گی شاید شوق پیدا ہو اس لئے لے کر آئیں جیسے ایک یہ کتاب ہے ابو ذرغفاری کو بسید رسول اللہ کی کیا اس میں صرف ایک حدیث سنا لیں گے آپ کو اس کا سٹینڈرڈ پر رجل جائے گی کتاب کتنی سبھر دستوں کیا ہے ایک حدیث سنایں گے بس ابھی سناتے ہیں اس کو سنا لیں پہلے کیا کہہ رہے رسول اللہ کیا کہہ رہے کہ جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی جس نے زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی تو یہ عام بھی مسلمان پڑھے گا تو اگر پڑھے اور خاص مسلمان یعنی ہم لوگ تو ہم لوگ زندگی ضائع ہو گئی وہ تو یہی گھر ہیں آیت اللہ مشکی دنی کتاب جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی یعنی آپ کو پیسہ دیا گیا بہت پیسہ دیا گیا آپ نے ادھر 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 سیدھا خرچ کر دیا کچھ دو چار پیسہ فقیروں وغیرہ کبھی دے دیا اگرہ دشتداروں کو دے دیا اور باقی سارا پیسہ فضولیات پر خرچ کیا تو ضائع ہو گیا نا پیسہ ایک فقیر کو دینے سے ایک رشتدار کو دینے سے آپ کو سب کچھ چھوڑی ملے گئے پیسے آپ کو بہت زیادہ ملے لیکن آپ نے سب ضائع کر دیا اسی طرح زندگی کے یہ دن ملے ہوئے ہمیں ضائع نہ ہو جائیں اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے سنائیں نہ سنائیں ہم نے ہمارے پروگرام میں نہیں تھا سنانا لیکن ضائع نہ ہو جائے اس پر سنا رہے ہیں سنا دیں ایک کسان تھا اس کے اندر حل چلا رہا تھا آپ کے بہت اسرار کے اوپر یہ سنانے جا رہا ہے حل چلا رہا تھا حل کا نیچے کوئی چیز لگی اس کو کھٹ کھٹ کوئی چیز لگ رہی بہت اس پر خود کھاتے نکالا اتنا بڑا ہی ریٹ آئی بھی کوئی چیز لگی اتنی بڑی دیکھ کے بڑا خوشوہ اس نے دھویا پانی سے پہنچھا لگا گھر لے گیا بیوز کا دکھو کتنا اچھا رکھو اس کو کسی اچھی جگہ پہ اس جگہ کم بخت اچھی جگہ رکھے کیا اگر بھوکوں مر رہے ہیں نہ کھانے کو ٹھیک سے ہے نہ کمڑا ٹھیک سے ہے تو کہہ رہے ہیں اس کو اچھی جگہ پہ رکھے اس کو اچھی جگہ رکھے کیا لے جا بازار میں بیٹھ کے آیا تو کچھ سامان لے کے آؤ کھائیں پیئے ہم لوگ اوڑنے بیشانے کو کچھ سامان نہیں وہ کرے سمجھ میں بات آگئی کہ ہم بات تو صحیح کہہ رہی ہیں لے کے گیا شہر کی طرف رہتا تھا گاؤں میں شہر کی طرف گیا جھا رہے ہیں دکھانا شروع کیا جس دکان میں جا رہا یہ بہت قیمتی ہے ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے کہ بہت قیمتی ہے ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے سب یہی کہتے ہیں اب اگر چھیک آئی نا تو سمجھ لے گا جتنی زفاں مولنے اتنی زفاں تھی تو بہرات تو ایک دکان لانے کہا بھائی اس کو کوئی قیمت اس کی نہیں لگا سکتا یہ بہت مہنگا ہے تم حاکمی وقت کے پاس لے کے جاؤ وہ ہی بتائے گا اس کی کیا قیمت ہو گیا حاکمی وقت کے پاس گیا اس نے دیکھا دنگ رہ گیا دیکھ کے یہ تو بہت خوبصورت ہے اپنے وزید سے کہا کہ اس کو ہر قیمت پر مجھے لینا اس کی قیمت لگوا کہ ان کیسی کو نہیں پتا اس کی قیمت کہ اچھا میں بتاتا ہوں اس کی قیمت کہ ان کیا ہے کہ ان خزانے میں لے جاؤ اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دو جتنا لے سکتا سب اٹھا لے لے جائے لیکن یہ نہیں دیں گے ہم وہ کہا ٹھیک ہے صاحب وہ خزانے میں وہاں دیکھا آگے بھی کچھ آئے آگے گیا وہاں سونے ہی سونہ سونہ ہی سونہ ہر چیز سونے کی آنکھیں چکا چون ہو گئی سونہ دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھا کہ ایک اور کبرہ دکھ رہا ہے اس کے اندرے کوتا ہے تو ہیرے جوائرات چاندی دیکھا پھر سونہ دیکھا پھر ہیرے جوائرات اب تو وہ بالکل ہی باولہ ہو گیا اشال لہا ہے دیکھ رہا ہے سونہ دیکھتا ہے پھر آگے بڑا تھوڑا سا آگے بڑا کہ آورت دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہیں آگے بڑا تو بادشاہ سلامت کا تخت رکھا ہوتا ہے اس میں بیٹھتا تھا تو اس کو چھوکے دیکھا تو بڑا نرم نرم سا ہو رہا تھا اس کو گئی تو بڑا نرم ہے کیا مزہ آتا ہوگا بادشاہ کو بیٹھنے میں چلو ہم بھی بیٹھ کے دیکھتے تھا تو بیٹھا جا کے بڑا نرم نرم مزہ دار تھا اس کو نیندہ گئی وہ سو گیا سو گیا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا وہ آگے ساہدہ دربان آگے اوڑ کیا ہو کہ اٹھو ٹائم ہو گیا چلو نکلو ارے ہم نے کچھ نہیں لیا کہ نہیں نکلو نکلو وہ کر کے نکال کے باہر کر دیا کہا کہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیا مطلب سمجھے کس بات پر ہم نے سنایا تھا کیا مطلب سمجھے سب ضائع کر دیا کچھ نہیں لیا بچپنا بچپنا چاندی کا تھا وہ برباد کیا جوانی سونے کی تھی وہ برباد کی بڑاپا ہیرے کا تھا جی جی ہیرے کا ہمارے ہاں بہت بے قدری ہوتی نا بڑاپے کی وہ خود بڑا بھی اپنی بے قدری کرتا ہے اور دوسرے بھی بے قدری کرتے ہیں جبکہ وہ ہے ہیرہ ہے ہیرہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کیونکہ رہاں کہتے ہیں کہ بجرگ تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے امت میں نبی ہوا کرتا ہے اللہ اکبر امت تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی ہوتا ہے نبی کیا کام کرتا ہے ہدایت کرتا ہے قرآن کی حکمت کی عقل کی تعلیم دیتا ہے ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں سے اتنا اول جلول بقتیں ہیں کہ ان کو خود ہی سائٹ لگا دیا ہے ادھر آئی چھوٹا سگھبرا لگ کوئی وقت ہی نہیں ہوتی وہ کہہ رہے کہ بجرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی ہوا کرتا ہے آج سمجھے بات تو یہ ہے وقت اور یہ اس میں کام کیا تو یہ حکمت کی بات کسی نے واقعہ لکھا کتنا اچھا واقعہ لکھا بچمنہ کو دار دیا جو چاندی کے تھا کتنا اچھا زمانہ ہوتا ہے علم وعدب سیکھو اسی زمانے میں علم وعدب سیکھنے کی دن ہوتے ہیں گولڈن ٹائم ہے تو چاندی سے تشبیح لیکن رسول وہ گولڈن ٹائم ہوتا درستے سے دیا بچمنہ مولا مشکل پوشا کہتے ہیں کہ بچمنہ کا علم پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا بچمنہ کا علم پتھر پر لکیر کے معنیت ہوتا اور آگے چل کے پھر کیا ہوتا جیسے پانی کی لہر پر کچھ لکھیے تو کچھ آتا ہی نہیں سب ایسے ہوا جاتا ٹھیک ہے نا تو کیا کہہ رہے جس نے اپنے زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا کیا ہوگیا اس کے زندگی ضائع ہوگی جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لئے مبارک نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے گے جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لئے مبارک نہیں ہے کیا مطلب ہوں گے جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لئے مبارک اگر غور کرے سر پیٹنے لگے آدمی قسم کھائے یہی بیٹھ کر پروردگار جوا کرے مالک مجھے توفیق دے مجھے توفیق دے رحمت کا وقتہ عزمت کا وقتہ بزرگی کے وقتہ محمد علی فاطمہ کیوں اس کا مطلب کہہ رہا ہے یہ انہی کے سطحے میں تو پوری کائنات چاند سورج بنا ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں انہی کے سطحے میں تو بنا ہوا ہے نا اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج میرے لئے مبارک نہیں نامبارک بھائی آپ کی قدموں کی خواب جس میں پڑ جائے وہ مبارک ہو جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں علم کی وقت سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں علم کی اتنی وقت ہے علم کی یہ وقت ہے کہ کیا ہونا جس دن ہمارے علم میں اضافہ نہ ہو اس دن نکلنے والا سورج ہمارے لئے مبارک نہیں ہے تو ہمارے جس دن ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے علم کی بات بتائی جائے اس دن ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو علم کی بات بتائی جائے ہیں بہرحال دیکھیں یہ ہے اتنا اچھا قول ہے پھر ایک جگہاں پہ کون کہہ رہا یہ فرماتے ہیں اللہ علم کا الہام اللہ علم کا الہام مولا مشکل بشاہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا اللہ علم صلی اللہ محمد 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 جلدیل دیم وہی لاؤں تاکہ کچھ تو اصل چیز پر ابھی تک نہیں آئے اس اصل چیز کی جو تمہید ہے وہ اتنی اصل ہے یہ تمہیدی تمہیدی حدیثیں کتنی اصل ہیں یہ دیکھ لیے اللہ علم کا الہام صرف خوشنصیب افراد کو ہی کرتا ہے اور بدلصیب لوگوں کو علم سے محروم رکھتا ہے کون کہہ رہا ہے مولا مشکل کشاہ یالی مدد یالی مدد یالی مدد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہر وقت یالی مدد کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ علم کا الہام صرف خوشنصیب افراد کو ہی کرتا ہے اور بدلصیب لوگوں کو اسے کیا کرتا دور رکھتا یہ علم کا حاصل نہ کرنا بدنصیبی ہے پیسے کہانا نہیں کہا جس کے بعد غریب ہے وہ بدنصیب ہے ہمارے جو غریب ہے وہ بدنصیب ہے ہے نا جو امیر ہے وہ نصیب والا ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے پوری پوری دست لیا جاں گا جو پیسے والا وہ خوش نصیب ہے قرآن کی چھوٹی سا آیت سنا رہیتے ہیں پھر اپنے اس پر آگے بات نہیں کریں یہ سور قصص کندر ہے کہ ایک دن قارون بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنی قوم کی لوگوں کے سامنے نکلا سنیے گا سنیے گا سنیے گا ایک دن قارون بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنی قوم کی لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے اس کو دیکھ کے کہنے لگے جیسا کچھ ساز و سامان قارون کے پاس ہے اس میں شکنے کی قارون بڑا نصیب والا سنیے گا تھا پھر سے سنیے ایک دن قارون بڑی شان و شوقت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کی زندگی کی تحریف سے اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سوان قارون کے بعد اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے اگر انصاف سکئیے کہ ہم لوگ بھی آج اسی کو بڑا نصیب والا کہتے ہیں بڑا نصیب والا ہے پھر آگے لائن میں لکھا ہوا کوئی تفصیل کچھ نہیں بتائیں گے کبھی موقع آئے گا کوئی کلاس لیں گے اور دیکھیں گے آپ لوگوں نے ایڈمیشن لے آئے تو ہاں یہ بھی پہچان گے اس کو بھی پہچانا اس کو سب کو پہچان نہیں ہے ہاں تو کیا ہوا پھر آگے کیا لکھا ہوا آگے لکھا اور جن کو اللہ کے طرف سے علم کی دولت دی گئی تھی انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے سواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے اچھا قارون کے مال و دولت تھا کتنا کیا اللہ میں کوئی نہیں پتہ رہے کئی کئی اونٹوں پہ قارون کی خزانے کی چابی لادی جاتی تھی کیا سمجھیں کئی کئی اونٹوں پہ خزانے کی چابی لادی جاتی تھی تو خزانہ کیا ہوگا اس خزانے کو وہ کہنا جن کو اللہ کے طرف سے علم کی دولت دی گئی تو انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کرے سواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے مگر سبر کرنے والوں کے سوائی دولت تاریخ کو نہیں ملتی بھائی آپ اچھے اچھے کام جب آپ کو معلوم ہوگا تو اچھے کام کریں گے علم حاصل کرنا کتنا اچھا کام ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ خیر کا علم حاصل کرو پھر لوگوں تک پہنچا ہو کیونکہ میں خیر کا علم حاصل کرنے والوں کو اور علم دینے والوں دونوں کے قبروں کو اس قطر منور کر دوں کہ وہاں انہیں بہشت نہیں ہوگی کون اللہ میں ہو کس لئے خیر کی علم حاصل کرنا ہے اس لئے تو کیا ہوگا یہ کتاب بھی ہوگی اس لئے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث میں صرف سنا دیتے ہیں ہم نے کہا نا کہ دیکھیں کتنی اچھی کتاب ہے اچھی کتاب ہے تو ایک حدیث سنا دیتے ہیں کام کے حدیثیں ہیں ساری وہ چیز میں فاضل بلاوجہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو یہ سب کام کے حدیث ہیں علم حاصل کیا جائے گا تو اس کی حدیث ہے اے آبادر علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے آبادر غفاری کو وسیعت کر رہے ہیں نا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے آبادر علم کی فضیلت علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے ہمارے علم کی فضیلت زیادہ ہے عبادت کی عبادت تو کرتے ہوئے دیکھا گھروں کا علم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو ہے نا یہاں کیا کہنے ہیں اے عبادت علم کے فضیلت عبادت کے فضیلت سے زیادہ ہے آدھے بھی ہے ہم بتا رہے ہیں اگر کوئی شخص اس خضر نمازے اب دیکھئے عبادت کو بتا رہے گی کونسی عبادت کونسی عبادت سے عبادت ہے کہہ رہے گا کوئی شخص اس خضر نمازے پڑھے کہ تیر کی کمان کی طرح اس کی کمر خمیدہ ہو جائے روکو کرتے کرتے ہیں ایسے ہو گئی اور اس خضر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے کون رکھتا کہ کوئی ایسے نماز پڑھتا نہ ایسے روزہ رکھتا لگے بتا رہے گی اس حد تک بھی کوئی نماز پڑھے کوئی روزہ رکھے کہ نماز پڑھے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے اور اس خضر روزے رکھے کہ تیر کی طرح خشک ہو جائے پھر بھی یہ نماز روزہ اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی بجس پرہزگاری کے یہ دیکھیں اس کا کیا بطلہ ہوا یہ نماز روزہ اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی بجس پرہزگاری اگر اس کے بعد پرہزگاری نہیں تو کوئی فائدہ نہیں اور پرہزگاری آ نہیں سکتی جب تک علم نہ ہو ہے نا کیسے آئے گی مولا مشروع بشاں کا بھی یہ قول ہے حدیث بھی ہے نا کہ آلیم کی جو ہے وہ آلیم کا اپنی رات جانا یا علم میں بزر کرنا آبیت کی کوئی وہ ستر سالہ احادت سے جہاں بہت سریع ہے آلیم کا آلیم کا سونا اور جاہل کے رات بھر جاگنے سے وہ سو رہا تو کیا ہوگا علم کے ساتھ سو رہا جاہل جو جاگ رہا وہ جہالت کے ساتھ جاگ رہا سمجھے آپ علم کے فضل کیا مولا مشروع بشاں کیا حدیث تھی مولا مشروع بشاں کیا حدیث تھی بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم آپ جسم کو تھکا رہے فر آپ کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ آپ کو باہر علم ہے کیوں آپ کہیے کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اممہ نماز پڑھنے ان کو کچھ ملے ہی نہیں اببہ پڑھ رہے Chang بھی پڑھ رہا معامو پڑھ رہا کچھ ملے ہی نہیں آپ سنیے کیا ہے اس کی بھی وضات ہو جائے تاکہ آپ کو بے یقین نہیں نپیدا ہو کہ کیا ہے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے ایک شخص کی بڑی تعریف کرنے لگے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے ایک شخص کی بڑی تعریف کرنے بڑا شریف ہے بڑا نیک ہے بڑا ایسا ہے بہت بہت سا ہے تو رسول اللہ نے کہا یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے کہ اللہ رسول اللہ ہم اس کی آپ کو بتا رہے ہیں بڑا شریف ہے شریف ہے نیک ہے اور اچھا آدمی آپ ہم سے عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہے ہیں ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں جو فاسق ہو فاجی سے زیادہ بتر ہوتے ہیں اس کو فجور سے زیادہ بتر ہوتے ہیں فاسق ہو کیونکہ اس کے بعد عقل نہیں ہے یعنی عقل کہاں سے آئے گی جب علم ہوگی تب ہی تو عقل آئے گی عقل تو جب آئے گی جب علم ہوگا عقل ہی نہیں اس کے بعد جب عقل نہیں تو فاسق فاجی سے زیادہ بڑے کام کر جاتے ہیں نماز پڑھتی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی بابندی کے ساتھ نماز پڑھتی وہ فوراں کیا ہوا چولی شروع ہو گئی غیبت شروع ہو گئی لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع ہو گئی یہ سب ہوتا ہمارے ہیں کہ نہیں عیب بیان کیا ہے اس کے نامہ عام میں نیکی لکھ دیا گیا تمہارے نامہ عام میں گناہ لکھا جائے اور جو عیب کے وجہ سے اس کے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے اس کا گناہ الگ ہو گا کتنے گناہ تمہارے جب میں لگ گئے تو تمہاری نمازی ہو تم یہ کام کیا وہ کام سارے نہیں کام کیا لیکن عقل نہیں تمہارے پاس علم نہیں ہے عقل نہیں اس کے آگے وہ سب غیرت ہو گیا وہ ہی کہہ رہے ہیں وہ یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے اللہ ہم اس کے سب سواب ہو یہ سب بتا رہے ہیں عقل کے بارے پوچھ رہے ہیں ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ یہ کام کر جائیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ یہ کام کر جائیں گے کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کی نیکیا پہاڑ کے مانند ہوں گی اب اس سب ہٹا جا رہا ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اللہ انہیں دعا کر دے گا انہیں گروہ درگو جہنوں میں ڈال لے گا تب اس سے نکلی ہے تب جو جو چیزیں آ رہی اس سے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سلمان فاطر نے پوچھا کہ اللہ کے حصول اس کی وضاعت تو کیجئے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے روضہ رکھنے والے نہ ہوں گے اب اللہ کے حصول کیا کرے وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے روضہ رکھنے والے ہوں گے وہ تحجد گزار ہوں گے کیا سمجھے کچھ لوگ لائے جائیں گے یہ نیکیہ پہاڑ کے معنی دو گی تہبت ہے پہاڑ کے اللہ اس کو دھوا کر دے گا انہیں گروہ ترگو جہنم میں ڈال لے گا تو سلمان فاطر نے کہ اللہ کے حصول کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے روضہ رکھنے والے نہ ہوں گے کہا یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے روضہ رکھنے والے ہوں گے تحجد گزار ہوں گے جیسے کہ وہ برائی دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑھتے ہیں انجام دیتے ہیں اس کو مجال ہے دو عردوں میں بات ہو رہی تیسری عرد بیٹھی وہ بولے نہیں ہاں 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 نے خود ہی دیکھا ہے چلیے انہوں نے دیکھا آپ بات بند لیئے جو قیبت ہو رہی وہ ادھر سے ادھر ہو جائے نہ ہونے پائے بات بند لیئے بچا لیئے تو آپ کو ہزار اکر نماز کا ثواب ملے گا آپ کو پتہ ہی نہیں نہ پتہ ہے نہ شوق ہے نہ لالچ ہے نہ یقین ہے کہہ دیا جائے گا ہزار روپیہ ملے گا تو پھر کیا ہوگا ایک لاکھ روپیہ ملے گا فوراٹ تو پھر کیا ہوگا پھر تو پچاس ہزار اس کو دیکھ کے کہیں ہم ابھی روکتے ہیں اس کو یہاں بھی چار سو بیسی شروع ہو جائے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا جب اسلام مانا کرو روکو کون ہوتے ہیں یہ اگر اس بندے کو کون دل چلا ہو آپ سوچتی رہے گا ہاں فورا اللہ کو جائے اگر نہیں روک سکتی تو اللہ کو جاؤ کچھ تو اقدام برا گا تو میں یقین ہے کوئنے کو اقدام کرنا پڑے گا جب پتہ کہ اسے سننے والے پہ بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا سننے والے پہ گناہ ہاں تو ہر جو آبان یہ تو آپ اسے بندے دیئے میں جا دیم کیونکہ مانا کیا گیا گناہ لکھا گیا کہ گناہ بہت بری بات ہے بہت بڑا گناہ غیبت تو بہت ہی بڑا گناہ لوگوں کے راست کو فاش کرنا بہت بڑا گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ لیکن جب آپ پڑھئے گا کتاب کھولئے گا تب پتہ چلے گی بڑا گناہ منتر لوگ مر جاتے ہیں آخری وقت تک انہیں نہیں پتہ جلتا ہے کہ بڑا گناہ کوئی جو اگر ایب نہیں ہوتا تو بہتان ہوتا وہ اس سے بھی بڑا ہو جاتا جو ایب ہوتا اسی کو بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں اگر ایب نہیں ہے تو وہ بہتان ہو جائے گا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا آئی سمجھ میں بھئی آپ پڑھے لکھیں اگر دادا پڑھے لکھی ہیں تو یہ کر کیوں رہے ہیں اس سے تو نہیں پتہ چلے لکھے پڑھے لکھیں یعنی ہم اللہ رسول کے بات برتمیدی ہو گئی اور غیبت اور چوکلیوں گانا بچانا بے پڑھ دیگی یہ تمیز داری ہے نہیں تو رشتہ داروں ہوتا ہے تو آپ ادھر ادھر کے بات کر کے نکل جائیے وہاں سے وہاں مات رکھئے ٹکی ہے مد وہاں سے چلی جائیے یہ رشتہ داروں ہوتا ہے تو آخر یہ آپ دیکھ لیجئے یہ لوگ آئے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دیکھئے ایک لاکھ چوبیس سا رنبی آئے انہوں نے سب نے روکا ان سب باتوں سے سب مانا کیا ہے سب کیا کیا ہے اس کا باجند ہم لوگ یہ یادت رہ گئی کہ اب اگر مانا کیا جائے تو برا مانتے ہیں غذا خدا کا یعنی برا مانا جاتا ہے یہ تربیت ہوئی تو اس میں کس کا قصور ہے یہ ہی کہا جائے گا کہ آپ لوگ کا قصور ہے داخرہ ہم قصور ہے ہمارا قصور ہے کہ آپ کے ایک قصور ہے قصور ہے بھائی مانا کرو چلتے پھٹتے مانا کرنے وہ کہا گیا چلتے پھٹتے مانا اللہ وہ ایک یعنی کہا کیا تم نے زندوں پر سانس لیتے ہوئے مردے دیکھے ہیں اگر تم سے کہیں زندوں پر سانس لیتا ہوا مردہ دیکھا تو کیا جواب دوگی سانس لیتا ہوا مردہ دیکھا ہے نہیں دیکھا اچھائی و برائی کے درمیان لاپروہ شاہ زندوں پر سانس لیتا ہوا مردہ ہے تو اچھائی و برائی کے درمیان لاپروہ ہے یعنی سب کچھ ہو رہا سب خاموش بٹے کوئی کچھ بول نہیں رہا رسول اللہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے سارے لوگ گئے دو تین آدمی تھے چھپ کے سیدھر ادھر ہو گئے ٹک گئے نہیں گئے بہانہ منا لیا اس کے بعد جنگ سے جب وہ لوگ باپس آئے تو یہ لوگ ریسیف کرنے پہنچ گیا اللہ ایک رسول نے مو پھیڑ لیا جب اللہ ایک رسول نے مو پھیڑ لیا تو یہتنے آساب جو ان کے ساتھ آ رہے تو انہوں نے مو پھیڑ لیا سب نے مو پھیڑ لیا یہ بات مدینے پہ پھیلنے لگی پھیڑنے لگے یہاں تک کہ ان کی گھروں میں یہ بات پہنچی تو جب وہ گھر پہنچی اب نے تو ان کی بیویوں نے مو پھیڑ لیا اب اتنے دل برداشتہ ہوئے وہ لوگ اتنے دل برداشتہ پہاڑی پہ نکل گئے وہ جانے کے بعد توبہ تلالہ سب کچھ کرنے لگے تو کیا ہوا اب یہاں پہ رکھ کے ایک بات بڑھ رہے پھر بعد توبہ ان کی قبول ہوئی وغیرہ وغیرہ لیکن ہوا کیا جب سب نے ایکشن لیا تب توبہ پہ مائل ہوا یہاں کوئی ایکشن ہی رہتا توبہ مائل کسی کہتے ہم سے کیا مطلب وہ کہتے ہم سے کیا مطلب وہ کہتے ہم سے کیا مطلب سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا مطلب برائی کرتے وقت سب سے مطلب رہتا تو اس سے نہیں ہوگا کہ ہم سے کیا مطلب بات بتانی پڑے گی آپ کو جورت پہلا کرنی پڑے گی جاگرہ بننے کے لئے جارہی در جورت پیدا گئے تحزید تمیز کا دامن تو نہیں چھوٹنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی کسی قیمت پہ نہیں چھوٹنا چاہیے تحزید تمیز بہر آگے بڑھتے ہیں تو سب رہ گیا جو ہم لائے تھے وہ تو سنائی نہیں اپنی طرف سے سناتے چلے آ رہے ہیں علم کا ہر شخص پہ چار چیز علم کا غور سے سننا اسے یاد رکھنا اس پر عمل کرنا اس کی نشر و اتحاد کرنا زمانی یاد کر حدیث ہے یاد کو بڑی قیمتی چیز ہے حدیث ہے ابھی سنائی آپ کو یہ کتنی قیمتی چیز حدیث ہے کسی کو حدیث بہت ساری حدیث ہیں ایک تو نہیں سنانا شروع کرتے بے شوان سنانا شروع کرتے حدیثوں کی قیمت کیا بڑھائی گی لیکن ہم نے کہا ایک سناتے ہیں سب سے قیمتی لے آؤ جلدی سے وہ میرے نزدیک حسن حسین کے برابر ہے اب اس سے حدیث قیمتی ہے اور کیا چیز ہوگی ہمارے نزدیک حدیث کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں کسی کو نہیں یاد ہے بوڑھی اور مر جائے گی دادی اممہ مر جائے گا اممہ ایک حدیث سنا کے تب مرو کہے بیٹا ہمیں یادی نہیں ہے ہے یہ انصاف سمدائی ہے کہ نہیں آپ کیا کہیں کہ سنائیے زبانی اتنی یاد تو سنٹر سناتی جائیے جہاں جائیے کہ سنائیے جہاں جائیے کہ سنائیے تو اس میں ہوگا گئے سب اتنی ساری اتنی ساری خواتین جو ہیں فلیو سنائیے تو ایک رواج بنے گا لوگوں کو حدیثیں یاد ہوں گی حدیثوں میں صرف نصیحت ہے اچھائی کی طرح دعوت ہے برائی سے روگنا ہے یا نہیں ہے یہی ہے نا تو اس کے رواج ڈالیے اس کے رواج جب ڈالیے گا اس کا بانی کون بنے گا آپ بنیے گا اب قیامت تک جب یہ چلتی رہے گا تو اس کا سب کا سواف آپ کے نام اعمال میں پڑھتا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں جلدی سے پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے آپ جب جا کے بیٹھئے تو آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے یعنی لوگوں کا اچھائیاں یاد آئے اللہ رسول یاد آئے آخرت یاد آئے وہ آئے کہ آگے بچی بہت اچھا پڑتی ہے نیک ہے شریف ہے آپ کو دیکھ کے فوراں یاد آئے ہو نا ایسے ہی ہو نا تو جب ایسا کیجئے کہ تب ہی ہوگا اور اس کے بعد دوسرا کہا گیا یہ سب اللہ رسول کرے تمہیں بہترین وہ ہے جس کا بولنا جو ہے علم اضافہ کرے وہ جب بولے بات کرے تو علم اضافہ ہر بات میں اس کو حدیث یاد آئے کوئی بات ایسی نہیں کہ جو بات وہ کرے اس کو حدیث کوئی اس کے ساتھ نہ بیان کر دے اتنی شہرت ہو جائے آپ کی کہ کوئی بات ایسی نہیں ہوتی یہ تو قرآن کی آیت کوئی پیش کر دیتی یا کوئی حدیث کر دیتی سبحان اللہ کیا تعریف ہوگی دوسرے بچوں کو بھی شوق پیدا ہوگا دوسری ماں کو بھی شوق پیدا ہوگی آپ دعوت بھی دیجئے کتابیں خریدی ہیں یہ لیجئے وہ لیجئے کتابیں دیجئے شوق پیدا ہوگا لوگ اس کا مطلب رواد پڑھ رہے گی تب آپ کو دل کو قرار ہوگا پر دگاہ ترہ شکر ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہوئی آپ کی محنت رنگ لائی کامیاب ہوگی تو آپ کو دیکھنے سے کیا ہویا خدا یاد آجائے اسی پہ رسول اللہ کے قول سن لی ہے علماء کے چہرے کے دیکھنے کی طرف عبادت آپ کی طرف جو دیکھنے گا تو سمجھو اس کو آپ کا چہرہ عبادت میں شبار ہوگا جیسے خانے کعبہ کی طرف دیکھنا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے محباب کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا جی تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے علماء کے چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس لسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ علم کے چہرے کے طرف دیکھنا ہے بات ہے تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ عالم ہے کہ جب تم ان کے چہرے کے طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یہاں دا جائے اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ فتنہ ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو فتنہ ہے یعنی آپ کو دیکھیں تو فورا ہی آدھ آ جائے فورا مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دینے وقت تو بالکل ختم ہوگی آپ پورا پیج بیسے بیسے رکھاوا یہ دیکھیں یہ پوری کتاب رکھی ہوئی یہ کتاب یہ کتاب سب رکھی ہوئی وہ ختم ہوگی دس منٹ باقی لیکن ہاں آپ کو بتا رہے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کو بتا رہے ہیں سنیے گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر کوئی کرکیٹر آ کے ادھر بیٹھ جائے ہاں اور سنیے آپ نے کھیلہ کب سے شروع کیا یہ سب ہوگا کرکیٹ کے بارے پوچھنے لگیں ہوگا کوئی ایکٹر آ کے بیٹھ جائے تو acting کے بارے بات کرنے لگے گے کوئی جو فوجی آ کے بیٹھ جائے تو فوج کے بارے بات کرنے لگے گے کوئی گلوکار آ کے بیٹھ جائے آپ جب جا کے بیٹھئے گا تو لوگ آپ سے یہ بات کریں گے یہ آپ نوٹ کیجئے گا دیکھ لیجئے گا نوٹ کیجئے گا دیکھ لیجئے گا پھر کیا بات کریں گے یہ بات کریں گے یہ قطرہیں گے نکل لو یہاں سے ابھی نصیحت شروع ہو جائے گی تمہارے اور نصیحت کے درمان ایک دبیس پردہ ہے غفلت کا پردہ پڑا ہوا غفلت کا پردہ ہے غفلت ہے یہ کیونکہ ان کے کانوں تک یہ ساری حدیثیں پہنچی نہیں کیوں نہیں پہنچی کس کے درمیداری تکیے حدیثیں پہنچاتا کون پہنچائے گا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ہے آپ کی اپنے مولا لوگوں سے محبت ہوا میرے مولا نے جافشانی کے ساتھ اتنی ساری چیزیں بتایا دی جان کیا مال کا سب کو قربان کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامہ برپا ہوگی جب قیامہ برپا ہوگی تو میں پروندگاہ سے کہوں گے اے میرے مالک جتنا ظلم میں نے پرداش کیا جتنا ظلم میرے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہو تبکہ ایک سے ایک نبیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو چکا ایک ایک دن میں ستر ستر انبیاء ختل کیے جاتے تھے لوگیں گنگے سے گوشت اتارے جاتے تھے کڑھاؤں پر ڈالے جاتے تھے سب کچھ آرے سے چیرے جاتے تھے کیا کیا ہوا اس کے موجود کیا تقلیم اٹھائی انہوں نے تقلیم اٹھانے کے بعد اتنی ساری باتیں ہمیں بتائی ہمیں کچھ نہیں بتا ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بتا نہیں بہت افسوس اور رنج کی بات ہے قیامت دن در پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دیں گے اما زہرہ بخشا دیں گے اما زہرہ اس بات میں بخشا ہیں گے ہماری پورا کربا کٹ گیا پورا اسلام کے لئے کٹ گیا تم نے ایک لائن نہیں سکھی بولی ہے یہی ہوگا نا تو ہی کہا جا رہا ہے اس کے ارابع اگر کچھ ہے وہ کیا چیز ہے وہ فٹنا ہے ایک دو حدیث سنی لیجئے پھر کیا کریں جو لائیں کیا کریں کیا بھروزہ کہ آپ ریکلر کلاس میں آئیے گا کیا بھروزہ میں تو کوئی بھروزہ نہیں آئیں گے زور سے آواز لگاؤں کہ آئیں گے یہ چیز جی آئیے گا پس ٹھیک ہے چلی آئیے گا تو ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے آپ دیکھ لیں گے ہم بھی آئیں گے ابھی تم نہیں آئے تھے نا پہلی کلاس میں آئے تھے یہ آب آئیں اگر آپ سمجھیں ایتھنٹیک ہے صحیح جگہ آپ نے پڑھا تو بتا سکتی ہے سمجھیں ایتھنٹیک ہے بہی پرگنٹ آرٹوں کو بہی کھلائی کہ اسے بچہ خوبصورت اقلمان پہلا ہوتا ہے بہی کیا چیز ہے دیکھو میں نے یہ نہیں کہ میں اس وقت کچھ سنتو لیجے سنتو لیجے میں نے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ہم آپ سے اس وقت آپ نے وہ بتایا تو ہم نے یہ بتایا ہم تو کہہ رہے گے دیکھیں ہے تو یہ بھی حدیث لے کہ کہاں پتا ہے نہیں پتا نا کس کو پتا ہونا عورتوں کو پتا ہونا کس گھر میں عورتیں نہیں ہوتا کس گھر میں بچہ نہیں پیدا ہوتا آپ بتائیں کہ کس گھر میں بچے کی تربیت کی کتابیں رکھی ہوئی کس لڑکی کے پاس ان کے ماں باپ نے کتاب کی تھی کہ گھر میں جو ہے اسے سلوخ کیسے رکھا جائے گے میاں بی بی کے ساتھ کیسے رہے گے تم بھر میں گئے کسی نے دیا تو کوئی کتاب کوئی کتاب پڑھوائی تھی سیکڑوں سے شادیاں ہوتی نہیں تھی پھر کیا ہوتا پھر کبڑے بنتے ہیں اسراف ہوتا ہے بے پردگی ہوتی گناہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہو رہی شادی جبکہ شادی اتنی اہم تنین چیز ہے کہ اگر شادی کسی نے کسی کی شادی کروا دی ایک شہید کا ثواب ملتا ہے شہید کا ثواب ایسے ہی مل جائے گا اس کا مطلعہ اہمیت ہے یہ والی اہمیت ہے جو یہ والی ہے ہم اس لئے کر رہے گے یہ مادمہ نہیں کہ آپ کیرہ اور چاول اور فلانا یہ سب اپنی جگہ پہ لیکن پہلے حرام حلال پہ آ جائیے پہلے اس پہ آ جائیے جس میں ملے گا جس پہ فائدہ ملنے والا ہے ایک آدھ حدیث سن لیے بس نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے سنیے آپ کو کیا دروت ہے بے ہی ایک پھل ہوتا ہے جو ناشفاتی کی طرح ہوتا ہے وہ بادار میں اگر نہیں ملے تو آپ اس کا مربع ملتا وہ لے لیے بس اس سے سب سے چھوٹی ہو بہترین بات بتا دی بے ہی کے مربع ملتا اس کو دھوئیے اس کا میٹھا نکل جائے گا باقی کھلا دیجئے ختم مربع کھلا دیجئے کیا چیز نہیں وہ اتنی سستی نہیں اچھا گاؤں سے آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خربوزہ کھلاو کے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا اب بولیے ہم آپ کو سناتے جائیں تو ابھی سناتے جائیں کہ آپ کہیے گا یہ ہٹا کے دکھائیں چھوٹی کی طرح یعنی آپ عورت سمجھیں گا سب پتا ہے سنیے 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 کیوں پتا ہے اس لئے پتا ہے کہ ہم کتابیں پڑھنے کا شوق ہیں تو ہر طرح کی کتاب ملتی ہے ہم پڑھتے رہے ہیں میں نے کہا لاؤ یہ بھی دیکھیں اس میں بھی دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں افسوس ہو رہا رنج ہو رہا کیوں ہمائی ماں کو کیوں نہیں پتا تھا ہمائی بہن کیوں کیوں نہیں پتا تھا ان لوگوں کیوں نہیں کھا ہے ہے یا نہیں ہے افسوس ہو رہا وہ بتا رہے اس کا بتا ہے جتنے مومینی جہاں سے یہ تنیے خوبصورت بچے ہیں کون لوگ آ رہے ہیں تو خوبصورت خوبصورت جیسے بنی حاجم کو گیا ہے کتنے خوبصورت خوبصورت کوون ہے اس سے شیعوں کو دیکھنے لوگ کہ تھے کتنے خوبصورت لوگ کون ہے situation یہ شیعہ کس قسم کچھ خوبصورت ہوتے ہیں اس لئے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے امام نے جو کچھ بتایا تو وہ کر رہے ہیں وہ اس لئے خوبصورت ہے اس لئے اقل مند ہے کہ جو کچھ ان کے امام نے بتایا تو اس پر وہ عمل کرتے ہیں اس لئے اقل مند ہے وہ اقل کوئی معمولی دولت ہوڑی ہے اللہ کی عظیم ترین نعمتوں پسی ایک نعمت ہے اقل عظیم ترین نعمتوں پسی ایک نعمت ہے کوئی پوچھے کہ بتاؤ اقل ہے تمہا پاس چالاکی مکاری کو اقل نہیں کہتے اقل ہوتی ہی دوسری چیز ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے جنت کو حاصل کیا جائے اسے اقل کہتے ہیں چھڑے امام رحمان کی عبادت وہ عبادت جو قبول ہو جائے تب ہی تو جنت ملے گی جس سے رحمان کی عبادت کی جائے جنت کو حاصل کیا جائے اقل تو کسی نے پوچھا کہ جو معاویہ کے پاس تھی وہ کیا چیز تھی کہ نکرا چالا کی مکادی اس سے دنیا حضرت گیا ہم لوگ دنیا حضرت کرنے والی کی چیز کو اقل کرتے ہیں بڑا اقل مند ہے بچہ بچہ بچارہ آسٹریلیا گئے تو وہاں سے پڑھا ہوتے پڑھا ایک بعد وہاں سے کینیڈا ہی چلا گیا وہاں یہ آسٹریلیا چلا گیا تو وہاں سے یہ اقل مندی ہیں ان لوگوں کیا ساری ادھر سے گیا ادھر سے گیا دنیا مل جائے سب سے بڑی حدیث بات بس آئیں سب سے چھوڑی حدیث یہ ہے کہ نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے کائنات کی ہر شے حتیٰ کے سمندر کی مچھلیاں سب اس کے لیے استخفار کرنا کائنات کی ہر شے حتیٰ کے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے کیا کرتی استخفار کرتی آپ ذرا نیشنل جیوگریفک وغیرہ انیمل پلینٹ وغیرہ جو آتا وہ دیکھئے مچھلیاں جی سب جاتی اب ایسا رہتا لہرے جا رہی ہے وہ ہر کتنی کروڑ مچھلیاں گے پتہ نہیں کتنی کروڑ مچھلیا کیا کر رہی ہے آپ کے لیے استخفار کر رہی ہے کس کے لیے علم کی تعلیم نیکی کی تعلیم حاضر کرنے والوں تعلیم دینے والوں یہ تو صرف ایک حدیث سنائی ہے ایسی ایسی حدیث ہے کہ آپ ششدر رہ جائیے کہ اللہ ہوا اکبر یعنی ہم نے جب اس کو پڑھا آپ کے لیے جمع کر رہے تھے تو اتنا جوش میرے اندر پہلا ہوا پہی طبیت خرابتی میں نے سوچا ہے کہ چھوڑو بیٹھو بھر بیٹھو اب تم سے نہیں ہو گئے جب یہ پڑھا میں نے کہا ہرگیس بھی نہیں چھوڑوں گا جائے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے نہیں چھوڑوں گا مر جائیں گے چھوڑیں گے نہیں اس کو اتنا سواب اتنا سواب کو ہر قدم پہ ایک ہزار سال کی ایک ہزار سال کی نماز سواب ہے ایک ہزار سال کی روز ہر قدم پہ اس کو صندوق کا درجہ ملے گا آسمان کی اتنی مخلوق ہے سب اس کے حق میں مغفرت کے دعا کر رہی اگر یہ کل دنیا بات سنائیں گے اگر ایک آج جملہ چھوڑ جائے اگر کل دنیا اس کو دے دی جائے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا علم دین حضر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا اگر اس سے کل دنیا دے دی جائے وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے کئی بری جگہ میں نہیں خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو کیا ہوگا اس کو اس کے برابر نہیں ہو سکتا علم حضر کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا اور سنا ہے کوئیش سب رہ گیا ہے اب یہ آپ کے اوپر منحصیر ہے کہ آپ آتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے جب بندہ جب بندہ جب کوئی بندہ کسی جنازے کو شرکت کرتا ہے کانتہ دیتا ہے نا تو کیا وہ ہوتا ہے اس کے ہر قدم پر ہر قدم پر ایک کروڑ نیکیہ لکھی آتی ایک کروڑ گنامہ دس کروڑ نیکیہ لکھی آتی دس کروڑ گنامہ ہوتے اور دس کروڑ درجات بلند ہوتے سنیے ذرا تو کتنے قدم چلتا وہ رہ جانے کتنے قدم چلتا کانتہ دیرے پر سنیے گا کیوں بتا رہے ہیں جلدی اندھی میں بند کر رہے ہیں تو امریکہ جاتے جاتے ہیں دیکھ آتا اور سن کے جائیے ہر قدم پر دس کروڑ نیکیہ لکھی آتی ہر قدم پر ہر قدم پر دس کروڑ نیکیہ لکھی آتی دس کروڑ اس کی گویاں ماف ہوتے دس کروڑ درجات اس کے بلند ہوتے پھر نیچے لکھا لیکن علم دین حاصل کرنا اس سے بھی افضل ہے تو آپ یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ جو چھوٹی جنے بچے ہیں معصوم ہیں گناہ نہ کیجئے گا گناہ زہر ہوتی زہر زہریلی چیز ہے گناہ خراب چیز ہے اچھی چیز نہیں جب آپ گناہ چھوڑیے گا تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا یہ واقعی نیکی میں تو بہت لجزت ہے گناہ میں تو کچھ بھی نہیں کافر مومن مشرق سبھی گناہ کر رہے ہیں یہود نصارہ سب گناہ کر رہے ہیں ان کو مدہ رکھیں نہیں اس میں مدہ ہے نیکی میں مدہ ہے جو محمد علی محمد پہلائی انشاءاللہ امید ہے کہ دعا میں یاد رکھئے گا خدا آپ اسلام علیہ وآلہ اللہ 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 اللہ